بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو پیچان کروا دیتا ہوں کہ اس کی پیچان کیا ہے اور یہاں پہ میں آپ کو نکلتی ہوئی بھی دکھاؤں گا یہ اصل میں جب ساون شروع ہوتا ہے ساون بادو حاصل کر ان دنوں میں ابھی بھی یہاں پہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی جب یہ بارش تھم جاتی ہے اس موسم میں تو یہ جو کھیڑے ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے ویلویٹ کی طرح دیکھنے میں بہت ہی خوش نماز دکھتے ہیں خوبصورت دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا عظیم نمتوں میں سے ایک بہت ہی خاص نماز یہ آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں یہ بھائی حضرات میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو ان کاموں میں تھوڑی محنت کرنی پرتی ہے تا ہی جا کے ریزلڈ ملتے ہیں چیز اچھی اور خالص ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ یہ ہوتی ہے بیر بہوٹی ٹھیک ہے اس کی تقریباً اس کی آٹھ سے دس ٹانگیں ہوتی ہیں چھوٹا سا بہت ہی خوبصورت قسم کا یہ ویلوٹ نمہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے یہ آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپسی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لیکن جتنا یہ خوبصورت ہے اتنا زبردہ سے اس کا تلہ تیار ہوتا ہے تلہ بیر بہوٹی آج آپ کو بیر بہوٹی کی پہچان کروا رہا ہوں یہ کن جگہوں پہ کس ٹائم آپ کو مل سکتی ہے ماظرین یہ ہوتی ہے بیر بہوٹی جس کی تلاش میں میں آج نکلا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی بارش کا موسم ہے اور ساون بھادو کے دنوں میں یہ نکلتی ہے ابھی میں یہ نکا رہا تھا تو آپ کو دکھانے کے لئے یہ میں نے ہاتھ پر رکھی ہے یہ دیکھیں آپ اگر ساتھ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں تو یہ باٹل کے اندر میں داخل کر رہا ہوں مزید آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس جگہ پہ ہوتی ہے ان کی پہچان وہ مرد حضرات جو کہ گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں خاص کر کمزوری کے حوالے سے اس کا جو مزاج ہے یہ گرم خوشک ہے ٹھیک ہے اور دوسرے درجے میں یہ دیکھیں چھوٹا سا سراخ بنا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے ریڈ ویلویٹ بیر بہوٹی آپ کو پکڑتی ہوئی دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں بارش شروع ہو چکی ہے ساون کی ٹھیک ہے اور ساون اور بھادو کے دنوں میں یہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ابھی بارش ہو رہی ہے تو یہ چھپنے لگیا جو ہی بارش ہوتی ہے اور بارش کچھ تیر کے لیے تھم جاتی ہے تو بیر بہوٹی نکلنے شروع ہو جاتی ہے انتہائی مکوی باہ ہے اور خاص کر تلاؤں کے اندر شامل ہوتی ہے وہ تلاجات جو آپ کے عضو تناسل کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں آپ کا عضو تناسل جو ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے لاغر ڈھیلا اور کمزور سکڑا ہوا نفس غلط کاریوں کی وجہ سے جو عضو تناسل آپ کا خراب ہو چکا ہو اگر آپ اسے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں خاص کر وہ حضرات جو سائز کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ سائز کم ہو چکا ہے وہ گروت کو بحال کرنے کے لیے اور عضو تناسل کی طاقت کو بہتر کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کو دگنا کرنے کے لیے چاہے عمر کے کسی حصے میں ہے تو یہ بیر بہوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نکار رہا ہوں آپ کو کیمرہ نزدی کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس وقت یہ اس جگہ پہ بیر بہوٹی ہے یہ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے تو یہ چھپ رہی ہے بیر بہوٹی تلاش کرنے کا مقصد جو میں تلاجات وغیرہ خاص کر کے بہت ایک قیمتی آئل وغیرہ بناتا ہوں جس کے اندر سامپ کی چربی سانڈے کی چربی اور اس کے ساتھ میں میں کریم تیار کرتا ہوں بہت زبردست کریم ہوتی ہے وہ حضرات جو عضو تناسل کو کمزور کر چکے ہیں عضو تناسل آپ کا ڈھیلا ہو چکا ہے رگے پٹھے ویک ہو چکے ہیں غلط کاریوں کی وجہ سے اور سائز کو خاص کر آپ بہتر کرنا چاہے ہیں اس حوالے سے جو انتہائی مفید تلہ ہوتا ہے وہ تلہ تیار کرتے ہیں اس کے اندر یہ بیر بہوٹی شامل ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر کافی قیمتی چربیاں جیسے سانڈے کی چربی سامپ کی چربی بچھو کوئل